اور گوڈ ماننگ ابھی آٹھ نہیں بجائے میں نے یہاں پر کڑی بنانے کے لیے رکھ دی ہے اور یہ دیکھئے میں نے پکوڑے نکال لیے ہیں ادھر بنانے کے لیے رکھ دی ہے کڑی یہ چائے ہماری بن گئی ہے چائے کو ہٹا لیتے ہیں اور ادھر رکھ لیتے ہیں چاول اور گاؤں گئے ہوئے تھے پاپا تو پاپا آ چکے ہیں اب یہ ادھر چاول بن جائیں گے اب تک ہم لوگ چائے پی لیں گے اور ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں پاپا اور تانی سو رہے ہیں دونوں لوگ تو چلیے ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور چائے وائے پلاتے ہیں تو بس میری ہے نا کڑی بن گئی ہے چاول بن گئے ہیں اور اب میں بنا رہی ہوں روٹیاں اور روٹیاں بنا کے ٹیفن پیک کروں گی آج کل ان کو جلدی جانا پڑتا ہے اس لیے کھانا ہے نا چلدی بنانا پڑتا ہے نہیں تو پھر آرام سے بناتی رہتے ہیں تھوڑی سی روٹی بس بنا دیتے ہوں اور سبجی جو بھی بنتی ہے سبجی ڈال چاول بگرہ وہ تو پورا ہی بن جاتا ہے ایک ہٹتا کیونکہ بار بار پھر وہ چیچیں نہیں بناتے ہیں لوگوں کے لیے کیا لگ لگ بنانا تو فرنس ابھی میرا ناستہ وستہ ہو گیا ہے اور ان کو ٹکسن لگا کے دے دیا یہ بھی چلی گئے ہیں اور اب میں آگے ہوں روم میں تو روم میں مجھے آج کام کرنا ہے اب پاپا بھی آگے ہیں تو پاپا کے بھی کپڑے رکھنے ہوں گے تو مجھے اچھی درہ سے سیپ بھی جمانی ہے اور اوپر سے بارش بند نہیں ہو رہی تو اور کام تو ہو نہیں پا رہے تو تب تک یہ والے کام کر لیتے ہیں جسے کی دیوالی میں مطلب آرام مل جائے گا تھوڑا سا یہ کام تو ہو جائے کم سے کام اندر والے تو یہ فائل لے کے آئی تھی کیونکہ فائل کھٹ گئی تھی تو اس میں ہم اپنے پورے بھی جو بھی کاغج واغج ہیں نا وہ جمان دیں گے اچھے سے کافی دن سے لا کے رکھیے پر کام ہو نہیں پا رہا ہے تو سیپ میں اسے نکالتے ہیں جو بھی ہمارے کاغج ہیں رسیدیں وغیرہ جو ہوتی ہیں اور بھی بہت سارے کاغج ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح سے رکھ دو فٹا فٹ مل جاتے ہیں اس سیپ کی پوری چینیں گراب ہو گئی ہیں اس کو اس بار یا تو اٹا دوں گی اور یا تو پھر اس کو چین سہی کروالوں گی اس میں نپھالتو جی جے پڑی رہتی ہیں جیسے کی کوئی بھی کاغج وغیرہ جلدی سے ڈال دو تو فٹا فٹ مل جاتے ہیں نہیں تو پھر ادھر ادھر رکھ دو تو بھول جاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میری ہے پورانی فائل جس کی حالت ہو چکی ہے کتنی خراب تو اس کو آج مجھے اس میں کنورٹ کرنا ہے وہ ہی کام آج میں نپٹاؤں گی اور اس کے علاوہ سیپ کی بھی دیکھوں کس تنی بری طرح سے بھری ہے اور یہ بری پنی بری ہو تو یہ سامان آیا ہے کپڑے آیا ہے مطلب یہ بھی رکھنے ہیں یہ بھی اس طرح سے ہو رہا ہے پورا سب ایسے پڑا ہوا ہے تو اس کو سب کو اچھے سے بھولیں جمانا ہے سائٹ کرنا ہے تو آج ہوگا یہی سارا کام تو چلیے فٹا فٹ کر لیتی ہوں تو فرنٹس سب سے پہلے تو میں یہ کروں گی یہ دیکھیں اس کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے پورا یہ خراب ہو گیا سارا کچھ خراب ہو گیا اس کے اس کو اس طرح سے سارے پیپر وغیرہ نکال لیں گے اور جس کے جو ہیں وہ پیپر سب کے الگ الگ سب سے پہلے کریں گے اس طرح سے دیکھیں آپ کی تنی خاری رسید وغیرہ یہ سب بھرا پڑا ہے تو ان کو سب کو سب سے پہلے ایک ایک کر کے ایک ایک لوگ کی سیلیکٹ کر لیں گے پھر الگ الگ جگہ پہ جمع دیں گے تو فرنٹس مجھے نہیں لگ رہا آج میں پورا کام علماری کا ختم کر پاؤں گی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے پیپر بھی کچھ مجھے سیلیکٹ کرنے ہیں کہ کون سے نکالنے کون سے رکھنے تو کافی ٹائم لگ جا رہا ہے ایک گھنٹہ لگ بگ ہو چکا ہے اور میں مطلب یہ کری نہیں پا رہی ہوں ابھی تو آج مجھے لگ نہیں رہا کہ آج پورا کام ہو پائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ جتنا ہو پائے گا اتنا کر لیں گے نہیں تو پھر کر کر لیں گے بس یہ تو ہے کم سے کم کام شروع ہو گیا اتنا تو ہے کچھ تو کر رہی ہوں بس یہی ہے کہ کچھ کر رہی ہوں تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہے گا اس طرح سے ہمیں بہت سی ایزیں ہیں کر کے رکھنی پڑیں گی بہت سارے کاغہ جو جاتے ہیں سالور میں جو ہم رکھتے رہتے ہیں رکھتے رہتے ہیں پھر ہمیں نکالنے ہوتے ہیں بعد میں تو اس طرح سے دیکھ دیکھ کی فر رکھنا ہی ہے دیکھتے ہیں جتنا ہو پائے گا اتنا کر لیں گے آرام آرام سے تھوڑے سے کام کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر سو گئی تھی کیونکہ جو کھام کی وجہ سے بہت زیادہ تھکاوٹ سی لگ رہی تو بہت زیادہ کام نہیں کیا تھوڑا سا کام کیا اس کے بعد یہ میں نے دھلکے رکھتی تھی کچھ سبجیاں آئی تھی یہ شیرے اور یہ ادرا کھلی تھی کیونکہ یہ میں نے لسن کی اتنی ساری کلیوں کو چھیل لیا ہے کیونکہ ان سے میں ادرک اور لسن کا ساتھ میں پیشٹ بنا کے رکھ لوں گی جو بہت دن تک پھر کام میں آتا ہے اور مطلب جب بھی سبجی بنانے کی صبح بجلدی ہوتی ہے تو جھنجٹ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بار بار اس کو چھیلیں اور لسن کو چھیلنے کاٹنے بیٹھیں تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو ہم چھیل کے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور اس کے ساتھ ہم پیش لیں گے اور یہ دونوں چیز یہ ساری چیزیں تو دھل گئی ہیں ان کو ہمیں کرنا ہے الگ الگ تو اس میں دیکھئے کچھ مرچی ہیں بھنڈی ہیں نیچے کریلے ہیں وہ بھی آیا تھا جس کو میں نے اس طرح سے کاٹ کے رکھ دیا ہے جو یا تو صبح بن جائے گا یا سام کو بن جائے گا اس سائیڈ میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے اور اب میں جا رہی ہوں سام کی چائے بنانے چائے کے بعد جھاڑو وغیرہ لگاؤں گی تو چلیے بھائی چائے بنا لیتے ہیں ان سب کو ہٹاتے ہیں اس کو بھی پیس لیں گے ابھی تھوڑی دیر میں ادرگ چھیل کر اور اس کو پیس لیں گے دیکھئے ہم نے یہ ادرگ بھی کاٹ لیا ہے اور ایک چار میں اس کو ہم ٹال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس پہ تھوڑا سا نمک نمک ڈال کے ہمیں اس کو پیس دینا ہے ہم پیس دیتے ہیں تو یہ دیکھئے فرینڈز ہم نے اس طرح سے اس کو پیس لیا ہے اور میں نے اس کو مطلب فائن پیسٹ نہیں بنایا کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی چائنیز بھی ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا دردرہ جیسے موموز بنانا ہے یا کوئی چھوار بنانا ہے تو اس کے لیے تھوڑا دردرہ چاہیے ہوتا ہے اور سبجی وغیرہ میں بھی جروری نہیں کہ فائن کر کے ہی ڈالو تو اس طرح سے ہی میں پیس کے رکھ لیتی ہوں اور یہ آئس کریم کی ڈبی ہے اسی میں ہم بھر کے رکھ دیں گے اس کو فریج میں اچھے سے پیک کر کے تو یہ دیکھئے اتنا میں نے بھر کے اس میں رکھ دیا ہے پورا یہ بھر گئے ڈبی اور یہ آدھی کٹوری کی لگ بھگ لیسون تھا تو اس طرح سے ہم نے اس کو بھر دیا ہے اور یہ آٹھ دس دن تک آرام سے چل جائے گا نہیں تو پانچ چھے دن تو آرام سے چلی جائے گا اور اس کو ہم ڈھککل اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اور چائے بھی بن کے تیار ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک پیکٹ ہم نے لا کے رکھا تھا کیونکہ اس دن جرورت تھی اور یہ ادھرک لکھسن کا پیشٹ نہیں تھا ہمارے پاس تو ہم نے اس طرح سے لا کے رکھ لیا تھا یہاں پہ بھی بھر دن کر رہی ہیں برطن صاف اور یہی میرے پورے دن کام ہی ہوتے رہتے ہیں کیا بلوگ میری بلوگ میں صرف برطن دونا کپڑے دونا کھانا بنانا یہی سب ہے بلوگ ہو جائے گا بہت لمبا اسی لئے میں یہاں پر ہی اس کو ختم کرتی ہوں اور ملتی ہوں اگلے بلوگ کے ساتھ میں نے صبح سے بال نہیں کھولے دلی تھے تو میں نے بال نہیں کھولے تھے آج صبح سے میں نے جوڑا بنانا لیا ابھی میں جب کنگی کرنے چلی تو مجھے دکھائی پڑا کہ بال تو میرے کیلے تو میں نے اسے کنگی کر کے چھوڑ دیئے میرے بال درلی کر لی ہے ٹھیک جاؤ بیٹا بائی بائی ٹھیک ہے میں ابھی بلوگ کا یہی پر انڈ کر رہی ہوں ملتی ہوں پاس پاس